جامعہ ہنسا میں تیرہ لوگوں پر کیس چلا تھا اور جامعہ ہنسا میں تمام لوگ جو اٹھائے گئے تھے انہی میں سے ایک نام ہے انبر محمود جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انبر محمود جی پورا معاملہ کیا ہے انبر جی اب اپنی جوانی تھوڑا سا بتائیے یہ تیرہ دسمبر دو ہزار انیس میں جو جامعہ کے اندر وائلنس ہوا تھا اس کیس کو لے کے پولیس نے ایف آئی آر کیا کوئی ایک لوکل بندہ تھا علیاز کر کے اس کے نام پہ ایف آئی آر ہوئی تھی اس کے بعد جب پولیس کو لگا کہ ہاں اس میں اور بھی چھاتر کو پھسانا چاہیے تو اس نے سپلیمنٹری چارٹ شیٹ نکالے جس کے اندر تیرہ سٹوڈنٹ کو اس میں اس نے مجرم بنایا اور یہ کیس قریب دو ڈھائی سال تک چلا اس کیس کے اندر پولیس نے پولیس کا مین مقصد تھا کہ ایسے سٹوڈنٹ ایسے ووکل سٹوڈنٹ کو حریس کیا جائے جو آواز اٹھاتے ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں تو یہ جو آپ کے اوپر یہ سیڈشن لگایا گیا اور اتنی سارے اتنے سال جو آپ یہ سب جھیلتی رہے تو کیا کچھ جھیلہ ہے آپ نے دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی انسیڈنٹ جو جو سٹوڈنٹ کی اگینسٹ یوز کرتی ہے اس کا صرف اور صرف مین مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے ان کو اتنا حریس کر دیا جائے کہ آگے کوئی بھی ایسا بل یا کوئی بھی ایسا ظلم ہو تو ان کی آواز نہ نکلے یا کچھ لوگ اسی کے اندر دب جاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہے اور مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس کیس نے مجھے بلکل بھی کمزور نہیں کیا بلکہ اور مضبوط کیا اور ظلم کے خلاف ہماری آواز اور تیری سے نکلتی بھی چلی جائے گی اگر آپ کانسٹیوشن کی بات کرے تو خود جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمنٹ بی آر ایم میٹکر صاحب انہوں نے ان کا ایک کوٹ ہے کی ایجوکیٹ اورگنائیز اینڈ ایجیٹیٹ اگر میں سٹوڈنٹ ہو کے جامعیہ کے سٹوڈنٹ ہو کے جو ایک پرمننٹ انویسٹی ہے اس کے سٹوڈنٹ ہو کے ظلم کے خلاف نہیں بولوں گا جو بل مجھے نہیں پسند آ رہا ہے میں ڈیسنسی اپنی نئی شو کروں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ سٹوڈنٹ یہاں پہ جو یوتھ ہے انڈیا کے اندر سکسٹی ٹو پرسنٹ یوتھ ہے جو آج کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کل کو کسی انویسٹی کے اندر پڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اپنا اعتجاج اس ٹائم کی سرکار کے خلاف کیا ہوگا تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چھاتر ہیں وہ کسی ہنسہ کے کوئی ہنسہ نہیں کرنے آتے نہ کوئی ہتھیار لے کے انویسٹی کے اندر آتے ہیں وہ کلم لے کے آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو ہتھیار نہیں بلکہ کلم سے زیادہ ڈر لگتا ہے کلم سے ڈر لگتا ہے اس سے ایک سوال مجھے آیا آپ چھاتر ہیں اور آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے اوپر اس طریقے کے سیڈیشن لگا دیئے گئے اور جامعہ میں تمام ایسے اور بھی کیا اردو نام سے فرق پڑتا ہے آپ چھاتر ہوتے ہوئے بھی آپ کو اٹھا لیا گیا دیکھیں یہ تو مطلب اس میں سب سے بڑا رول میڈیا کا ہے جو کی فورت پلر آف دیموکریسی جس کو کہا جاتا ہے اس کا اگر نیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا ہیٹڈ وہی سے پھیلا ہوا ہے جب دوہزار انیس کا نیش پیپر کی کٹنگ اٹھا کے آپ دیکھیں گے اس ہنسے کے معاملے میں تو ہمیں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہمیں غدار کہا گیا ہمیں آتنگوادی کہا گیا ہمیں دیش دروہی کہا گیا تو آج جب بائزت بری کیا گیا جد صاحب کے دورہ ساکیت کوٹ سے تو آج کوئی بھی نہ نیشنل چینل اس چیز کو چلا رہا ہے نہ کوئی اس چیز کے اوپر نہ پرنٹ میڈیا اس پر کام کرے گی تو ایک طرح سے جو اسلاموفوگ جو ہندوستان کے اندر جسے سیکولر ملک کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنی ہی روٹی کے لیے وہ اس طرح کی نفرت پھیلاتا ہے تاکہ وہ پروپیگانڈا کو اور پھیلا سکے آپ تمام ایسے لوگوں کے لیے جیل گئے شاید جیل گئے ہیں کی نہیں مگر آپ کے اوپر اس طریقے کے جو ہے مقدم درز کیے گئے ان تمام لوگوں کی آپ آوازیں اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے لیکن مجھے لگتا ہے یا پھر اور بھی جو جنتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید آوازیں اٹھانا بھول گئی ہیں آپ لوگوں کو بھول گئے ہیں تمام ایسے جو بنے ہوئے ہیں دفتر مسلم کے جتنے بھی دفتر بنے ہوئے جیسے جماعت اسلام ہند اور بھی ایسے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آپ لوگوں کو بھولا چکے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھولا چکے ہیں آپ لوگوں کو بھولانے والی بات ایسی ہے کہ جس طرح سے جو اسٹیٹ ہے جو مسلم نیم کے مسلم اورگنائزیشن کو جو ٹارگٹ کرتی ہے تو اس سے ایک فیر بھی ہے ان کے بیچ میں بھولانے والی کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ تو خیر کچھ نہیں ہوا دو سال کی بات ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پندرہ پندرہ سال تک کیس میں اُلجھے ہوئے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے مقدمے میں بیس سال تک جیل کے اندر ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیہ گوا چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے اور جتنی بھی آگنائزیشن سے چاہے وہ مسلم ہو چاہے نون مسلم ہو جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ نوجوان ہیں اور اندوستان کا مستقبل بھی نوجوان لکھتا ہے تو نوجوانوں کی آواز کو اگر دبانے کی بات سرکار ہمیشہ نوجوانوں کی آواز کو دباتی ہے تو ایسے ٹائم پہ جو انصاف پسند لوگ ہیں جو تنظیمیں ہیں ان کو آگے آ کے اور سپورٹ کرنا چاہیے اچھا آپ کے اوپر اس طریقے کے مقدمے لگے کہ آپ کو کس طریقے کی پریشانیوں سے جو ہے سامنا کرنا پڑا کیا آس پر اس کے لوگوں سے سننا پڑا یا رشتے داریوں میں سننا پڑا کافی ایسے ایکٹیویسٹ ہیں میں نے جن کے انٹرویوز کیے کہ تمام جو جن کی شادیاں نہیں ہوئے ان کے رشتے ٹھکرا دیے گئے کہ وہ جیل گئے ہیں اس وجہ سے آپ کو کیا جیل گئے ہیں دیکھیں درد تو ہر انسان کو لگتا ہے اور ہر انسان اپنا بہتر چاہتا ہے تو جن کی شادیوں کے آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی اپنے خود کی بھی ایمان کی کمزوری ہوگی ہے ان کا بیلیف اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے اوپر اگر کوئی ایکیوز ہے تو آپ اس کو اس بیسس پہ دیکھ رہے ہیں سوسائیٹی کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ لوگوں کو جج بہت جلدی کرتی ہے تو ججمنٹل سے اوپر اگر اٹھ کے دیکھیں گے تو ہم جیسے لوگوں کو ضرورت ہے سپورٹ کی اور موٹیویشن کی رہی بات میرے اس کے سفر کی تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک ریسرچ کالر ہوں جامین جیسی نویسٹری سے تو میری ایڈیوکیشن کی اوپر فرق ضرور پڑا میری ریسرچ پیچھے ہوئی اور زائد سی بات ہے مہینے دو مہینے ہفتے میں اگر کوٹ کے آپ چکل لگائیں گے تو منٹل ہرائیسمنٹ ہوتا ہی ہے فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے میں خود ڈسٹرب ہوا فرنس ڈسٹرب ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں اچھا ابھی جو آپ کے اوپر یہ سارے مقدمیں ہٹائے گئے آپ کو آج ریحہ کر دیا گیا بری کر دیا گیا ان سب چیزوں سے کیا آپ کے اوپر کسی طریقے کے اعتیاد بھرتنے کے لیے بھی بولا گیا ہے کوٹ سے کی آپ باہر نہیں جا سکتے یا اس طریقے کی کوئی چیزیں نہیں کر سکتے لیکن یہ کیس واس ٹوٹلی ان فلی ان فائنلائزی ڈسچارج تو اس میں کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس کے اندر دوسری بات سٹیٹ نے پوری کوشش کری کسی طریقے سے اس کیس کو لمبا کھیچا جائے انہوں نے سپیشل پی پی بھی بتلا انہوں نے ایک نئی چارٹ شیڈ بھی وہ لے کے آ گئے تو بہت انہوں نے ہتکنڈے اپنا ہے لیکن میں شکریہ دا کرتا ہوں جت صاحب کا بھی جنہوں نے جن کے پیچھے ستیمیو جیتے کا بورڈ لگا ہوا تھا انہوں نے اس کی مان سمان رکھتے وہ انہوں نے حق میں فیصلہ سنایا اور انصاف کی جیت ہوئی اس سے مجھے ایک اور جو آخری میرا سوال ہے مجھے ایک یاد آیا بات کہ ایسے تمام سٹوڈینٹس چھاتروں کو ایکٹیویسٹ کو اٹھایا گیا ہے جن کے چلتے وہ ثبوت نہیں دکھا پائے ہیں وہ اس طریقے کے کچھ بھی چیزیں نہیں دکھا پائے ہیں ویڈیوز نہیں دکھا پائے ہیں اس کے بعد اتنے ٹائم بعد بڑی کیا ہے لیکن یہ ٹائم جو آپ کا خراب کیا گیا جتنے ایکٹیویسٹ کا خراب کیا گیا کیا وہ کوٹ لوٹ آئے گا کیا ایس طریقے کی ایف آئیر کوٹ کرے گی ان پولیس والوں پر جنہوں نے آپ لوگوں کو اٹھایا دیکھیں اتنا انصاف جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ دیش کے اندر بچا ہوا ہے میں نے پھر وہی بولا کہ جو میڈیا فورت پیلر آف دیماؤکریفی جس کو کہا جاتا ہے اگر وہ اس چیز کے اوپر صحیح اور سچا ہوتا تو شاید اس طرح کی جو ایلیگیشنز اور اس طرح کی جو نیوز کٹنگ میں نے آپ کو بتایا یا نیوز یا جو ریپورٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی وہ نہیں ہوتی اور دوسری بات پولیس کا اور سٹیٹ کا منوبل تب ہی بڑھتا ہے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ کوئی سبھی ایلیگیشن لگا دے یا وہ کسی طریقے سے کسی کو بھی کیسے بھی فسا دے ایڈ دا اینڈ وہ سوری بول کے نکل جاتے ہیں بعض لوگ بہت لوگ تو سوری بھی نہیں بولتے ہیں اور جو سے ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم تو دو سال کے بعد ہوئے ہیں باقی اور جو جتنے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں جیلو کے اندر یہ دس سال تک کوٹ کے چکل لگاتے ہیں وہ یہی سوچ کے صبر کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں کم سکم بھائیزت بری ہو گیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اب آپ کو بری کر دیا گیا ہے اور اس طریقے کہ کیا اتنا ٹائم بعد اور کوٹ نے اس طریقے سے پیسلا سنا دیا ہو گیا یہ خوشی کا دن تو ہے لیکن کیا اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ تندر چند سانسے گن رہے ہیں دیکھئے لوگ تندر چند سانسے گن رہے ہیں یہ پھر پھر سے میں میڈیا کے اوپر لے آوں گا کیونکہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم جیسے لوگوں کی یا پھر کچھ بھی ظلم اگر ہو رہا ہے اگر آپ نے ایک سمویدان لکھا ہوا ہے تو سمویدان کو فالو صرف کوٹ نہیں بلکہ ایک ہندوستان کا ہر ایک ناغری کو کرنا چاہیے اگر سمویدان ایک دائرے کے اندر رہ کے اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے اپنی ریجسٹنس شو کر رہا ہے تو اس کا بھی اپریسیشن ہونا چاہیے سرکار کے دوارہ یہ نہیں کہ اگر ہم نے آپ کی بات کری ہے تو ویلین گوڈ اگر نہیں کری تو آپ ہمارے اوپر الٹا مخدمہ لگا دیں گے رہی بات محسوس کرنے کی تو ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کو بھی اگر بائزت بری کیا جائے گا اگر کسی کے اوپر سے کسی کے کسی کا بھی دامن صاف ہوگا اس کو آتنگوازی غدار دیش دروی کچھ بھی کہا گیا اور کوٹ نے یہ کہہ کہ پولس کو بھٹکار بھی لگائی کیا آپ نے جسٹ ایک ان کو فسایا ہے تو ظاہر سی بات ہے خوشی کا دن ہے یہ ہمارے ساتھ تھے محمود انور جی اور آپ کو ہمارے جنیت آواز کی طرف سے بھی بہت بہت شب کامنا ہے اور مبارک بات کہ آج آپ کو اس طریقے سے اس کیس سے بری کر دیا گیا تو ابھی ہمارے ساتھ تھے انور محمود جی جن کے اوپر اس طریقے کے کیسز لگائے گئے چارجس لگائے گئے اور تمام ثبوتوں کے چلتے بہاں پر کچھ بھی نہیں ملا اور آخر میں کوٹ کو فیصلہ سنانا پڑا اور انہیں بری کرنا پڑا اسی طریقے سے اور بھی تمام لوگ ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں چھاتر ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے تو یہ لوگ تنتر کی بھی کہیں نہ کہیں اور کوٹ کی اور پولیس والوں کی بھی گلتی ہے جو اس طریقے سے چھاتروں کو اٹھا رہے ہیں صرف ایک اردو نام پر اسی کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں جنیت آواز میرے سویوگی شیان کے ساتھ میں پوجا نائی دلی